السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے پاسٹ میں ماضی میں ایک ویڈیو بنائی کہ ہیر ریموونگ کے لیے کہ بال ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے ہوا یہ کہ میں اس وقت بنانے کے موڈ میں نہیں تھا لیکن ایک خاتون ہے پاکستان میں بڑی قابل اعترام ہے تو وہ چالیس سال سے بقول ان کے کہ وہ اس پہ کام کر رہی ہیں تو انہوں نے مجھے بڑا لوڈ دیا کہ اس پہ بنا دو بنا دو بچیوں کو بھلا ہو جائے گا بھلا ہو جائے گا تو میں نے ان کا نسخہ چلا دیا اچھا ان کے نسخے چلانے کے بعد کیا ہوا کہ 50% خواتین نے تو بڑی دعائیں دی کسی نے ہاتھ اٹھا کے کسی نے جھولی پھیلا کے لیکن 50% خواتین ناراض ہو گئیں کہلنے کی آئی بی میں نے تو کوئی فیضہ نہیں ہویا ایک کوئی بال بھی نہیں نکلیا تو اس پہ میں بڑے دکھ میں آ گیا یہ پچاس پچاس فیصد کا ریشو تو ٹھیک نہیں ہے تو ٹکے بازی ہو گئی ٹھیک ہے تو پھر میں اس چیز پر آیا کہ جو چیز میرے اپنے تجربے میں ایک طویل عرصے سے رہی ہے بے شک میرا اس کو دینے کا ارادہ نہیں تھا لیکن جب 50% بچیوں نے کہا کہ ہمیں فیدہ نہیں ہوا اس نسخے سے بال ہمیشہ کے لئے اڑانے والے سے جو کہ مجھے آنٹی محترمہ نے دیا تھا تو میں پھر اس میں آیا کہ پھر میں اپنا نسخہ دے دوں ٹھیک ہے جو تقریباً 30-35 سال سے استعمال کر رہا ہوں کروا رہا ہوں قوم کو اور اللہ کا شکر ہے فیدہ ہے ہنڈریٹ پرسنٹ ہے فیدہ ٹھیک ہے غلط بات نہیں کر رہا اپنی ذمہ داری پہ کہہ رہا ہوں اپنا نسخہ دے رہا ہوں ٹھیک ہے واحد ایک نسخہ تھا جو میں نے کسی کہنے پہ دیا اور مجھے افسوس ہے کہ 50% بچیوں کو جو بچییں نازوک تھیں بہت حساس تھیں بڑی پیاری سی باریک باریک بال والی ان کو تو فیدہ ہوا لیکن جن کے بال جناب والی مولا جھٹے نوری نت والے تھے تو ان کو کوئی فیدہ نہیں ہوا تو بھائی فیدہ تو ان کو بھی پہنچانا ہے میں سب سے بنا کر رکھنی ایسے تھوڑی آدھوں سے دعائیں لینی ہے آدھوں سے بددعائیں لینی ہے دعائیں لینی ہے سب سے میں اپنا ذاتی نسخہ جو میں ایک طویل عرصے سے چلا رہا ہوں قوم کو دے رہا ہوں آپ کو دے رہا ہوں بڑی اماندھاری سے اس میں سب سے پہلی چیز ہے ہڑتال ورقی ٹھیک ہے نا قرآن میں جو معاملات ہیں حضرت سلمان علیہ السلام کی بیوی کے وہاں اپنے پڑا ہوگا کہ جناب علیہ السلمان علیہ السلام کی بیوی کی ایڈیوں میں ایڈیوں میں ٹخنوں میں بال تھے بکریوں کی طرح بال تھے ایسا بھی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کا علاج جو حکیم نے کیا تھا وہ ہڑتال ورقی سے کیا تھا ٹھیک ہے بات یہاں بھی ختم ہو گئی لیکن جو قدیم حکمہ نے اس کو ڈیفائن کر کے لکھا تو وہ میں آپ کو خود بنا رہا ہوں تقریباً تیس پہتیس سال سے اور میں آپ کو دے رہا ہوں بڑی امانداری سے اللہ کو گواہ بنا کے ٹھیک ہے خلط بات نہیں کرتا میں دیکھئے میرا اپنا نسخہ ہے اپنا تجربہ ہے بڑی امانداری سے دے رہا ہوں اللہ پہ بروسہ کر کے بنائیے گا اللہ مایوس نہیں کرے گا اس کے لئے سب سے پہلی چیزہ آپ نے لینی ہوتی ہے ہڑتال ورقی ٹھیک ہے ہڑتال ورقی پیلے رنگ کا پتھر ہوتا ہے پرت 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 دار ہوتا ہے ٹھیک ہے باپرت ہوتا ہے اس میں پرتے ہوتی ہیں پھر اس میں چمک ہوتی ہے اور اس میں ملٹی کلر کی شیڈنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے سورج جی کا دھنیوس ہوتا ہے نا بارش کے بعد ملٹی کلر کا شیڈ آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو بلکل اسی طرح ہڑتال ورقی کو کہیں سے بھی توڑیں گے تو اس میں ملٹی کلر کا شیڈ آ رہا ہوتا ہے روشنی کی طرف کر کے دیکھئے گا اگر کیونکہ یہ مہنگا پتھر ہے اگر روشنی کی طرف کر کے ملٹی کلر کا شیڈ نہیں آیا تو ہو سکتا ہے کہ ہڑتال ورقی ہی ہو مگر انتہائی گھٹیا اور ردی کالیٹی کی ہوگی جو اچھی کالیٹی کی ہوگی اس کا کیا بتایا کہ پیلے رنگ کا پتھر ہوگا ٹھیک ہے پرت 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 والا ہوگا پرت دار ہوگا اور اس میں ملٹی کلر کی شیڈنگ آ رہی ہوگی ٹھیک ہے نا پورا ریمبو ٹائپ تو یہ اصل ہڑتال ورقی ہے اب آجا نسخے کی طرف نسخے کے لیے یہ کہ سو گرام آپ نے ہڑتال ورقی لے لی اب اتنی مہنگی ہے ایک کلو کون لے گا ہڑتال ورقی سو گرام لے لی آپ نے گھر کے لیے بنانی ہے تو ایک تولہ لے لیں دس گرام لے لیں ٹھیک ہے صرف دس گرام ہڑتال ورقی لے لیں لیکن پنساری کے بعد دیکھ کے لیجئے گا صحیح ہے بڑا پتھر چیک کر کے پھر بولیے گا کہ ٹھیک ہے جی صحیح ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے اس کا ایک تولہ کا پیز دے دو ایک تولہ دس گرام ٹھیک ہے دس گرام ہڑتال ورقی اور دس گرام اجوائن اجوائن دیسی جو کھانے میں یا پیٹ کے دردوں میں نانی دادی استعمال کر آتی رہی نمک کے ساتھ ملا ملوک ہے جس سے حکیم صاحبان چورن بناتے رہے نمک ملا ملوک ہے ٹھیک ہے جی تو ایک ایک تولہ لے لیں آپ فسٹ آف آر تاکہ اللہ آپ کو تسلی دے دے جب آپ کی تسلی ہو جائے پھر اس کی آپ اچھی سی پیکنگ کر کے پوری دنیا میں بھیشنا شروع کر دو ٹھیک ہے تو ہڑتال ورقی کو آپ نے پیسنا ہے اتنا پیسنا اتنا پیسنا اتنا کھرل کرنا ہے اتنا کھرل کرنا ہے کہ جب ہاتھ میں چھٹکی لو تو دانہ نہ آئے ٹھیک ہے اسی طرح اس کی ایک کالی میریج برابر چھٹکی اگر پانی کے گلاس میں ڈالو تو دانہ نیچے نہ اترے سارے کا سارا اوپر ہی رک جائے تو یہ تو آپ نے اچھی ترین پیسائی کی ہے ٹھیک ہے یہ پیسائی ہے اسی طرح آپ نے ایک طولہ جو اجوائن ہے ایک چھوٹے چاہے کے چمج برابر ہوگی بھر کے وہ بھی انتہائی باریک انتہائی باریک انتہائی باریک کرنی ہے ٹھیک ہے نا یہ دونوں مثل غبار ہو گئے اور اتنے باریک ہو گئے کہ آپ نے دل سے حجت پوری کر لی اب کرنا کیا ہے یہ تیار ہو گیا دونوں کو مکس کر دیں آپ مکس کر کے بھی دوبارہ تھوڑا سا خرل کر لیں اگر آپ نے پیسائی اچھی کر لی اور دانا نہیں آ رہا ہاتھ میں لینے میں دانا محسوس نہیں ہو رہا پاوڈر ہے تب تو یہ کام کرے گا ٹھیک ہے اب آپ کو جہاں بھی بال زادہ ہیں سینے پہ بال زادہ ہیں چن میں بال آ گئے چہرے میں بال آ گئے لڑکی ذات کو مرد حضرات کو نہیں کرنے ہوتے یہ تجربہ ہے یہ بچیوں کے ہیں ٹھیک ہے تو لڑکی ذات جو ہے وہاں پہ ایک جو پہلے گیلہ کر لو پھر ایک چھٹکی یہ پاوڈر لے کے ایک دو کترے پانی ملا کے یہاں پہ رگڑ لو دس منٹ تک سلو سلو پیار محبت سے رگڑتے رہو رگڑتے رہو رگڑتے رہو ایک گھنٹہ چھوڑ دو اس کے بعد مو دھولو ٹھیک ہے اگر یہ سو فیصد جس ایریے میں آپ نے یہ رگڑا ہے ملا ہے سو فیصد یہ نہیں بھی اڑے تو کوئی بات نہیں پچاس فیصد بھی اڑ گئے تو پچاس فیصد اگلی دفعہ میں اڑ جائیں گے ٹھیک ہے میرے بٹا اتنا کلیجہ مضبوط رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ کی صدیوں کا راز ہو دے دے لیکن میں ایک اچھی نیت سے بچی ذات کے بھلے کی نیت سے میں نے بڑی امانداری سے دے رہا ہوں اور یہ وہ نسخہ ہے جو میرا اپنا چلتا ہے اپنا بناتا ہوں تیس پیتیس سال سے بنا رہا ہوں وہ دیا ہے اپنی ذمہ داری پہ دے رہا ہوں اس سے سو فیصد فیدہ ہوتا ہے اس میں کہیں گڑ بڑ نہیں ہے وہ پچاس فیصد والا کام نہیں ہے سو فیصد والی چیز بتا رہا ہوں کس سے فیدہ ہو جاتے ہیں یہ بنا لیجئے پہلے اپنے چہرے پہ لگا لیجئے چہلہ کلیر کر لیجئے ہاتھ کے اڑانے تو ہاتھ پہ بھی لگا لیجئے آپ کو فل باڈی جناب علی چاند کی در اچھا مکنا ہے تو پھر مقدار بھی تنی ہونڈ چاہی دی اڑتال ور کیو جناب علی اجوائن کی وہ پھر آپ نے خرچہ کرنا ہے پہلے تھوڑا سا بنا کے چہرے پہ چہرے پہ اور ہاتھوں کا کلیر کر لو دل تسلی ہو جائے تو پھر جتنا چاہو بناو اب مرضی اس کو بنا کے بیچو مرضی اس کو ایکسپورٹ کرو ایمپورٹ کرو جو بھی کرو ٹھیک ہے بیٹا لیکن یہ بات بڑی امانداری سے کہ انشاءاللہ اس نسخے کے بعد وہ ففٹی پرسنڈ والی بات نہیں ہے کہ جناب معصوم سی نازک سی بچیوں نے دعائیں دے دی اور مولا جڑ دے نوری نتھ والی بچیوں نے جناب کہا کہ حفی صاحب سانو تے فیدہ ہی کوئی نہیں ہویا تو اس کے بعد ہنڈیٹ پرسنڈ فیدہ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی بالکل سچی بات امانداری سے اللہ کو گواہ بنا کے ٹھیک ہے اللہ مایوس نہیں کرے گا یہ کر لیجئے دعا میں یاد رکھیے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی